اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel educational tips کیسے ہیں آپ سب؟ I hope سب آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے students آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیا lesson یہ lesson ہمارے پاس lesson number 6 the beginning of civilization اور یہ history کا topic ہے یعنی کہ ہم لوگ کچھ ماضی کی باتیں ہیں اس کے اندر ماضی کی باریں انتائے گیا ہے تو آج ہمارے میں آپ کے ساتھ اس کی پوری کی پوری ساتھ کا solution شیئر کروں گی تو آپ کو کھول دیجئے page number 45 بہت ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے اس history کو اتنا مشکل سمجھا جاتا ہے ہم لوگوں صحیح بات بتا ہوں تو مجھے بھی بہت مشکل لگتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی tutor یا کوئی ایسی teacher اچھی مل جائے جس کو history پڑھانے ایک سلیکہ ہوتا ہے کہ ایک کہانی بنا کے جو سنا جائے history کوئی کہانی کی صورت میں آپ لوگوں کو کوئی بات بتا دی جائے تو وہ ہمیں obviously ہمارے ذہن اتنی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھولتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ کہانی آدھ رہتی ہے جبکہ کوئی بتا رہا ہم لوگوں کو یہ آیا تھا پھر یہ آگیا تھا پھر یہ آگیا تھا پھر یوں آگیا تھا پھر وہ قلام ہو گیا تھا پھر اس نے حکومت میں آگیا تھا پھر ہم لوگوں کو اندر بھی کوئی interest نہیں رہتا ہو تو ای ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے جو میں آپ لوگوں کو سمچھاؤں بات کرتے ہیں جی choose the correct options part number a کی میں نے size solution بھی شیئر کرنے کا مقصب میرے یہ تھا کہ history کا جو topics ہوتے نہیں روکھے ہوتے نا اپنے خوش topics ہوتے ہیں کہ پھر ہمارا پاس ایک size بھی solved نہیں ہوتی اور میں بہت مشکل سے میں نے size solve کی تھی مجھے بھی اوپر سے گزر رہی تھی سچی بات ہے میں بھی اوپر سے گزر رہی تھی میں نے یہ سبجکٹ نہیں ہے تو اس پہ جاسے part number one پہ آ جائیں گے the Asian Greeks lived on the shores of یعنی کہ وہ جو گریک دور تھا گریس میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو گریس میں رہتے ہیں انہیں ہم لوگ گریک کہتے ہیں اور جو پرانے زمانے کے جو گریک لوگ تھے وہ کہاں کس تاحل کے کنارے رہتے تھے وہ the Mediterranean Sea کے کنارے رہتے تھے the Olympics game were first held in 776 before the birth of Christ BCE جو جو آج کل بھی Olympic game کھلا جاتا ہے ہر سال منوکت کیا جاتا ہے اور انواند بگ It far اوپر خلط کی بک میں میں شاید ہو لیکن جب میں نے اپنی 5 کلاس میں میری جو بک تھی اس میں اولمپک کا ایک بہر عباد ایک بہر بقاعد ہے that topic تھا انواندو کی بک میں آج بھی شاید منوکت ہوتے ہیں آج بھی شاید آپ انہیں کریں بکس میں پڑھایا جاتا ہو آپ انہیں بکس میں ہوگئے ایک topic لہذا سے اولمپک کے نام پر نام تھا وہمارا ٹاپک تو جو فرس ٹائم اولمپک ایک ایسا گیم ہے جو کہ انٹرنیشنلی توپک خیلا جاتا ہے اور اولمپکس گیم جو تھا وہ فرس ٹائم کب منقض کیا گیا تھا وہ فرس ٹائم 776 بی سی ای میں منقض کیا گیا تھا اور کہاں پر اولمپیا میں ہیلڈ ہوا تھا یعنی کہ اولمپیا کے اندر یہ گیم کھیلا گیا تھا فرس ٹائم روم واس فاؤنڈ بائی ایس کے فرس ٹائم کیا روملس یعنی کہ روم جو ایک اولادہ سے قوم تھی ان کے جو پہلا بات چاہ تھا وہ کہاں پر اس کا نام کیا تھا اور اس کا نام روملس تھا دہ سیولیزیشن آف گندھارا سٹارٹڈ انگیے جو گندھارا سیولیزیشن تھی یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی یہ سکس ہنڈرڈ بی سی ای بی فور دہ برات آف خریسٹ میں سٹارٹ ہوئی تھی سکس آپ لوگ ڈیٹ نا یاد کرنا اس طرح سے شروع کر لیا کریں آپ لوگ کہ آپ لوگ چھوٹی سے ڈیٹ سٹارٹ کیا کریں فورٹی سیس پہلے آیا پھر فورٹی سیمن پھر فورٹی ایٹ پھر فورٹی نائن یا اسی طرح سے جب آپ نے سنچویاں یاد کرنی ہو تو پہلے فائیو ہنڈرڈ پھر فائیو ٹوئنٹی اس طرح سے چھوٹی سے شروع کیا کریں اور بڑے تک جائے کریں میں نشانی ہی رکھ لیا کریں میرے اپنی نشانیاں یہاں میں نے بھی پڑھا یا آپ لوگ یہ یعنی تو ہوا نہیں خیاری پڑی سوشل سٹڈیس میں دوسری باری سوشل سٹڈیس ہوتی تھی تو میں نے بھی بس نشانیاں یاد رکھی ہوتی تھی میں اپنی انگلیاں ذات کو پوشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر کرتی تھی یہاں پہ آئے تھے کاری آسم پھر آئے تھے لاما ایک بار پھر پوئٹ آئے پھر یوں آئے مطلب کہ میں ان کے اس طرح سے میں رٹا لگایا کرتی تھی ان کے تھوڑ اکسرو کاظمین ماما بھی کہتی تھی کہ سمجھ لیا کرو سمجھ سے پڑھا کرو رٹا نہ لگا کرو اور آج میں کوئی بھی جو کوئی ایسی چیز یاد کرنی پڑتے جو ہسٹری سمتالک ہو میں پھر وہی ہی کاؤنٹنگ کے تھوڑ پڑھتی ہوں اس کو تو یہ آسان تریقہ ہے پیس پہ آجائیں who was the founder of buddhism buddhism جو ذات ہے جو buddhist لوگ ہوتے ہیں ان کے founder کون تھا گھرتم بودھا کیا تھا گھرتم بودھا جو ان کے جو founder ہے وہ ان کا جو head ہے اس طبقے کا اس ذات کا وہ گھرتم بودھا ہے دیکھیں buddhism سے آیا buddha ٹھیک ہے تو اس طرح سے یاد کر لیجئے buddhism جہاں پر آیا تو جو ان کا جو founder ہوگا اس کے آخر میں بھی buddha ہی آئے گا ان سب کے آخر میں تو buddha نہیں آرہا اس طرح سے روم تو روملس روم کا بادشاہ کا نام روملس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس طرح سے یاد کر لیجئے مزہ سے یاد کیا کریں interesting ہوتا ہے یہ next آج جاتے ہیں we match the columns match the columns ہے جی مائے پاس آپ لوگوں کے سامنے میں نشیو کر دیا ہے اس سارا کا سارا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ لوگ نے اسی طرح سے ہی یاد کرنا ہے رٹے نہیں لگانے سوری رٹے لگانے ہیں لیکن سمجھ کے زیل سے بات ہے میں کیا بول رہی ہی مجھے سمجھ لگا رٹے لگانے ہیں لیکن سمجھ کے رٹے لگانا ہے اور کیونکہ نا وہ کہتے ہیں نا نکل کے لیے بھی عقل چاہیے ہو تھی اسی طرح سے رٹے کے لیے بھی ہمارے پاس نیم ٹو ایشین گریگ سیٹیز آف تا گریگ سیفلائزیشن آپ نے بتانا ہے ان لوگوں کو کہ جو گریگ سیفلائزیشن کے اندر جو ایشین سیٹیز تھے سیٹیز کے نام دو سیٹیز تھے وہ کون کون سے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں آپ بتا دیں کہ وہ دو سیٹیز کون سے تھے اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کے بارے میں تھوڑی سی چنگ سطریں آپ لوگ نے بتا دینی ہیں تو میں آپ کے سامنے پیج شیئر کر رہی یہ پیج نمبر میرے پاس 30 آئیں ہیں بک میں جن کے آنسر ہیں وہ آپ لوگ بک میں نوٹ کر دیجئے باقی جو نہیں ہیں جو منجھے لگا کہ یہ والے نئی بک میں ساتھ اچھے آنسل کے وہ میں نے اپنی تفسی لکھے آپ لوگ سامنے شیئر کر دوں گی یہ اچھا چی دو سیٹیز کونے ایشین سیٹیز کے نام بتانے تھے تو دو سیٹیز ہیں ایثنس ان سپراتا کیا ایثنس سپراتا were the most important and powerful city states ایثنس united the surrounding village to gain power on the other hand سپراتا was in war with its neighboring most of the time سپراتا had the strongest army in greece ٹھیک ہے greek کب بتایا تھا نا انہ نے کہ آپ greek cities بتانے تھے greek civilization میں تو greece میں رہنے والے دو سیٹیز جنے ایثنس پراتا جو most asian cities ہیں next coming to words question number 2 list some invention by the asian greece آپ نے کچھ اجاد جو greek people نے کی تھی جو ان کی اجادیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کون کون سی اجاد کی ان ان بارے بتانا ہے تو میں نے کافی زیادہ کچھ اس کے جو ساری 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 ان کی discoveries تھی ان کی inventions تھی ساری ساری لگ چاہیے تو جو ان سے مشکل لگ رہی ہیں وہ cut کر دیں اور جو آپ کو آسان لگ رہی ہیں وہ کچھ کر لیں at least آپ کے پاس six ہونے چاہیے نہیں greek has besorted the world with many other inventions according to some sources the doors cartography the odometer the stadium and the art bridge ڈھیک ہے art bridge اور stadium odometer ساری ساری مطب کہ آپ کو شو کر دیں میں at least میں بتا رہی ہوں minimum آپ کے پاس six ہونے چاہیے six are applicable less than unopticable آپ رہوں کے سپرہ سے marks کر چکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد third پہ آجاتے ہیں what were the occupations of the room جو people تھے روم میں رہنے والے عوام جو تھی ان کے کیا کام کرتے تھے ان کے کیا پیشہ تھا تو آپ نے پیشہ بتانا ہے by the time of republic jobs include farmers doctor یہ بھی میں نے کافی زیادہ لگ دی ہیں at least 10 اس کے اندر minimum آپ بی the time of republic jobs include farmers doctor engineer architect teacher shopkeeper craftsman soldier sailors fishermen writers poet musicians statesman banker trader merchant accountants current official including tax collector smiths jewelers construction workers temple etc ٹھیک کھیں پیشہ کمی تورس 3rd یہ 3rd ہو گیا ہمارا اب 4th who were Ashoka 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 کون تھے آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے تو اس کا answer ہمارے پاس بک پر موجود ہے اور یہ ہمارے پاس page number 43 Ashoka the ruler of Maroya empire and the grandson of Chandra Gupta Maroya played a key role in spreading Buddhism حنی کہ اس نے Buddhist کو ماننے لوگوں کو دین تھا اس کو پھلایا he built Buddhist monasters and sent budh بنائے and sent religious leaders to spread their religion in Asia یعنی انہوں نے کچھ ایسے عوام کو بھیجا جو کہ Buddhist ذات دین ہے جو Buddhist کو ماننے والے ہیں جو پوزہ وغالا کرتے ہیں جو دین کو پھلائے جیس اسلام کو پھلانے کے لئے لوگ ہوتے ہیں جو جو جاتے ہیں اور تبلغی جماعت والے اس طرح سے ان کے ہاں بھی انہوں نے کچھ ایسے لوگ سلٹ دیا جو کہ پورے ایشیا کے اندر اس ذات کو ماننے والے اس کو پوزہ پارٹ میں لوگوں کو دین کی طرف آئیں آئیں ہی انگریف بودھ میسیجز آن پیسج مناریٹ آن مانٹین دورین دس تائم بودھ سپرید ان تبت چائنا منگولیا اور جیپان اب جب سٹارٹ کہاں پھیلنا شروع ہوا پھر یہ سب سے پہلے تبت میں پھیلنا پھر چائنا پھر منگولیا اور پھر جیپان میں تب اچسل سٹار کر پھیلنا شروع گندھارا وز سٹرید بائی دا وائٹ ہم سنفر ایش آن آن دا ففتین سینچوری ٹھیک ہے جی جہاں آن سینچوری تک کا اس کے بعد آ جاتے ہیں فیق پر what do you know about گندھارا آٹ آپ گندھارا آٹ کے بارے کیا جانتے ہیں فیموس all over the world Gandhara was ruled by different parts therefore its art include the influences of Greek Sian, Iranian and Indian civilization the people of Gandhara used to make stones and stand statue of Buddha ٹھیک ہے Buddha یعنی کہ وہ لوگ Buddha بناتے تھے Buddha بناتے تھے کس کے stones سے اور stands سے Buddha بناتے تھے اور جن کے کو puja کرتے تھے they all craved image of Buddha on rocks, building and monasteries remain of the famous Buddhist monastery in Thakya bhai, mardhan still exist today یعنی کہ ان کے جو جو گھر ہیں جہاں پر یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں کانگ کانگ پر ہے وہ Thakht bhai پر مدد کہ ایک جگہ کا نام ہے اور ایک مردان چوئے خیبر پخت مقاہ میں واقع ہے یہاں پر آج بھی ان کی وہ جگہ ہیں جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تو خیر اب ہر جگہ ہی Buddhist ہیں یہ سٹارٹ طبط اور China وغیرہ اور Japan سے ہوا تھا لیکن اب ہر country کے اندر آپ کو ہر طرح کے مذہبوں کو ماننے والے ملیں گے دی پر آجاتے ہیں دی پوشن پر answer the following questions in detail question number one what do you know about roman architecture آپ roman architecture کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے تو brief کہا تھا تو دیکھ لیجئے پھر میں نے آپ لوگوں کے سامنے brief کر دیا ہے لیکن یہ بھی میں آپ لوگوں کے مطابق لکھا ہے تو سان سان سے words میں لکھا ہے امید کھتے ہوں آپ لوگوں کو سان لگے گا roman architecture was unliking anything that had come before the portians egyptians greeks and esterans all had monumental architecture the grandeur of their buildings though was largely external building were designed to be impressive when viewed from outside because the architects all had to reply on building in a post and lentil system which means that they used two upright posts like columns with a horizontal block known as lentil laid flat across the top a good example is the asian greek temple in first term italy جو گھروں کا سٹائل تھا ان کی جگہوں کا جو فیموس پلیسز کا جو سٹائل تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا اس طرح کا چھیکے تو کولیزم روم یہ دیکھی یہ بنایا ہے بابی ہے اچھا جو اس کی جیمپل آ جاتی ہے جو لوگ کی جو آرڈیٹیکچرز ہیں جو لوگ کی مارات کی شکل ہیں کہ اس طرح سے وہ ہمارے پاس اٹلی کے اندر ایک جگہ ہے آپ لوگ نیٹ پہ بھی سرچ کر لیجئے گوگل پہ سرچ کر لیجئے آپ سامنے پکچرز بھی آ جائیں گی میں نے فیسٹم اس جگہ کا نام ہے اور جو کہ اٹلی میں واقع ہے آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ لوگ ان کی فیموس جگہ کا آپ لوگ کے سامنے پکچرز بھی شو ہو جائیں گی آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ پروانے زمانے کے جو بلڈنگس ہیں ان کے اپنی سپیشیلٹی ہوتی ہے کوششن نمبر ٹو پہ آ جاتے ہیں کمپیر گریگ روم اور گندھارا سیولیزیشن اب آپ نے بتانا ہے کہ گریگ روم اور گندھارا سیولیزیشن میں تینوں میں ڈیفرنس کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ڈیفرنس کا پیٹرن کیا ہوگا اس کے مطابق یہ آپ لوگ کر لیجئے گا اب ہم لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ڈیفرنس کرتے ہیں جس طرح سے فرک زمپل ہمیں کہہ دوں گریگ اور روم گریگ اور روم ان دونوں کے درمیان میں نے رومان کے درمیان میں نے ڈیفرنس کرنا ہے لیکن اب ان لوگوں نے یہاں کیا کہا ہے کمپیر گریگ رومان اور گندھارا سیولیزیشن ان تینوں سیولیزیشن کے پر آپ نے ڈیفرنس کرنا ہے تو گندھارا بھی آ جائے گا ڈی اے آ اے گندھارا چیک ہے جہاں پہ لائن لگائیں گے ایک پوائنٹ اس کا سین پوائنٹ ادھر ادھر اور ایک پوائنٹ ادھر اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیولیزیشن اس سنسٹری میں سٹارٹ ہوئی تھی تو روم میں بھی آپ یہ بتائیں گے کہ یہ سنسٹری یہ رومان سیولیزیشن اس سنسٹری میں سٹارٹ ہوئی تھی اور ادھر بھی یہی بتائیں گے کہ اس ڈیٹ کو سٹارٹ ہوئی تھی یا اس سنسٹری کو سٹارٹ ہوئی تھی ایٹ لیسٹ آپ کے فائیف پوائنٹس ہونے چاہیے کتنے ایٹ لیسٹ فائیف پوائنٹس ہونے چاہیے اور فائیف پوائنٹس کس طرح سے بنائیں گے آپ لوگوں کے پاس میں آپ لوگوں کے سامنے سے شیئر نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس یہاں پر موجود ہے یہاں پر جی مارے پاس گریش موجود ہے یہاں سے پوائنٹ ہی کٹے کریں اس کے بعد پھر رومان رومان سیولیزیشن یہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے اور یہاں سے اتنے بڑا پیرگراف میں سے کوئی سے پانچ پوائنٹس بنا سکتے ہیں آپ لوگ تو it's the best thing کہ آپ لوگ زیادہ بنا لیں لیکن at least آپ کے پاس پانچ پوائنٹ بنانے سکتے ہیں کیوں شورٹ کچھ نانسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں تین مارکس کے آتے ہیں تو شورٹ کچھ نانسے تو تین پوائنٹ بنانے لیں لیکن پانچ پوائنٹ بنانے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بریف میں اس نے بتایا بتایا تو یہ تھا آج کے لیکچر آئی ووپس آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہے تو میرے شانب کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آگرین کو پیچھ کرنا مت بھی لئے گا اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹر سبڈیٹس پہلے آپ تک پہنچے گی ملتی ہیں کسی اور ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں گے اپنے خیال رکھیں گے اللہ حافظ